کیونکہ ہیلتھ ایز ویلتھ یہ ہم نے سنا تھا لیکن شیری کشمیر انیس چوٹ آب میڈیکل سائنس سورا کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ شیری کشمیر انیس چوٹ آب میڈیکل سائنس تباہی کے دہانے پر آ چکا ہے یہ میں لگاتار ایک ہفتے کے دونا تیسری بار آج بتا رہا ہوں آج یہ کیوں بتا رہا ہوں اس کے پیچھے ایک لوجک ہے اور ایک بڑی خبر ہے کیونکہ شیری کشمیر انیس چوٹ آب میڈیکل سائنس کے اندر اب بیمار بھی پریشان تیماردار بھی پریشان ہے اور بازابتہ طور پر حکم نامہ آپ کے سامنے ہے کہ اب انتہائی اہم ترین ٹیسٹ شیری کشمیر انیس چوٹ آب میڈیکل سائنس سورا کے اندر نہیں ہوں گے اور بازابتہ طور پر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سبھی متعلقہ وارڈز کو یہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا کہ ٹی ایف ٹی فٹیلیٹی ہارمون کینسر مارکر جیسے انتہائی اہم ٹیسٹ وہاں پر نہیں ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے کیونکہ جو اہم ترین پرامیٹر ضرورت ہے اس کے لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ اب اسپتال کے اندر موجود نہیں ہے ایک طرف سے یہ حکم نامہ جاری ہوا ہے دوسری طرف سے گراؤنڈ زیرو سے جو اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بلڈ ٹیسٹ بھی اب سنٹرل لیبارٹری کے اندر نہیں ہوگا کیونکہ دوائی نہیں ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے اتنا بڑا ادارہ جہاں پر ہزاروں کرو روپیے کی بجٹ ہے تو پریشانی کہاں پر ہے پریشانی یہ ہے کہ اس وقت اس ادارے کو چلانے کے لیے تین سے چار بڑی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں جن کمیٹیوں کو یہ کام سوپا گیا ہے کہ آپ پرچیز کریں گے جن کمیٹیوں کو یہ کام سوپا گیا ہے کہ آپ اتھکس دیکھیں گے جن کمیٹیوں کو یہ کام سوپا گیا ہے کہ آپ بنیادی سطح پر ہر چیز کو دیکھیں گے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کمیٹیوں کے اندر بڑے نام ضرور آپ کو دیکھیں گے لیکن شاید ہی اس کمیٹی نے کبھی اس بات کا احساس پیدا ہوا ہو کہ اسپتال کے اندر اگر سرینج نہیں ہوگا یعنی ایک چھوٹا سا ڈسپوزیبل سرینج نہیں ہوگا تو یہ اسپتال ہے یا ڈسپنسری ہے اور کیا آج کے دن ہم شیر کشمیر انیچوٹ آم میڈیکل سائنز سورا کو ایک انیچوٹ بتانے کے لیے احل ہے یا آہستہ آہستہ کر کے جمہو کشمیر کا یہ انتہائی اہم ترین اور باہث ادارہ اتنا بے بس ہو رہا ہے کہ تباہی اس کے دہانے پر آگئی ہے اور آہستہ آہستہ کر کے یہ ختم ہو رہا ہے دوسری بڑی بات کہ ڈیریکٹر معصوب وہاں پر ڈیپٹیشن پر ہے اب میں ڈیپٹیشن اس لئے اس کو بتا رہا ہوں ان کا ٹینئور ختم ہو گیا اور انہیں ایکسٹینشن ملا ہے اور جب ایکسٹینشن دیا گیا تو اختیارات ان سے ختم کیے گئے اور صرف دو یا تین مہینے کے اندر اندر اگر اسپتال کی یہ حالت ہوتی ہے تو سوال ایڈمیسٹریشن پر بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا ہمارے پاس نظام چلانے کے لئے دو مہینے کا سٹاک نہیں تھا اور کیوں دو مہینے کے اندر اندر اس طریقے کی حالات اسپتال کے اندر آئی جبکہ کوویڈ کنٹرول میں ہے دیگر معاملات کنٹرول میں ہیں سبھی اسپتالوں کے اندر کام چل رہا ہے تو سکم سورا کی کہانی کیوں اُلٹ ہو رہی ہے ایک بڑا سوال ہمارے سامنے ہے سیتے چلیں گے سرین اگر امجد کھان میرے ساتھ ہے مزید اس خبر پر بات کرنے کے لئے امجد یہ لیٹر جو ہم ٹی وی پر دکھا رہے ہیں کس تاریخ کو اجرا کی گئی ہے اور نوٹس جو ہے سبجیکٹ آب دن لیٹر کیا ہے سمجھائیے گا ہماری ویورس کو تاکہ انہیں پتا لگے کہ بلند بانگ دعوے پیش کرنے والے سیول سیکٹیٹ کے اندر بھائٹے افسر کیا کچھ کر رہے ہیں اور گراؤنڈ زیرو پر اسپتال میں کیا کچھ پوزیشن ہے سمجھائیے گا ہماری ویورس کو تاکہ انہیں پتا لگے ایسے انیلائیزر کے بات کی ہے جس میں سب سے پہلی بات بڑے ٹی ایفٹی کی بات کریں فرٹیلیٹی ہارمون کی بات کریں کینسر میکس کی بات کریں جو ریلیٹرڈ انہیں بیماریاں ہیں جن کے لیے ایک پوٹوالیکٹرک ریاکشن کی ضرورت ہوتی ہے جس کے بعد ایک ایمیج کریے کی جاتی ہے یعنی ایسے کوئی بھی ٹیسٹ ابھی فیلحال سکیمز کے اندر نہیں کیے جا رہے ہیں کیونکہ جو بیسک ری ایجنٹ کی ضرورت ہے ان ٹیسٹ کے لیے وہ سکیمز کے اندر ختم ہو چکا ہے ایک نوٹس ہم نے دکھایا ہے اپنے سکرینز پر جسوں نوٹس میں 25 تاریخ خواہے اس نوٹس میں یہ بتایا گیا ہے آنے والے سمجھ میں کسی بھی طرح ہے کہ کوئی فی سے ان سارے ٹیسٹ کے لیے جائے کیونکہ ہمارے پاس میں بیسک ری ایجنٹ ختم ہو چکا ہے جس ری ایجنٹ سے ان ٹیسٹنگ میں بہت آسانی ہوتی تھی اور بہت پرسائس ریزرٹ ملا کرتا تھا اگر ہم بات کریں اس کیمیکل کی بیسک جو ری ایجنٹ کی ایویلیبیلیٹی ہے وہ پینٹ بہت کم ہے اور اگر چاہیے بھی ایڈوانس میں آرڈر کرنا پڑتا ہے یعنی کم سے کم 20 سے 25 دن کا ایڈوانس آرڈر لگنا چاہیے اس کے بات جا کر کے یہ اس کی ایویلیبیلیٹی ہو دی ہے یہ ایک نہیں اور بھی انہیں شکایتیں ہیں جو سکمس کے اندر سے نکل کر سامنے آ رہی ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کئی طرح کے ویڈیوز وائرل ہوتے تھے جس میں اٹینڈٹس کے کہتے تھے کہ ڈاکٹر موکے پر نہیں آ رہے ہیں لیکن اب ڈاکٹر آنے کے بعد پیشنٹ کا جو سروائیویل ہے وہ اور زیادہ رسک پر جا چکا ہے کیونکہ شروعات میں جب پیشنٹ ہاؤسپیٹل پہنچتا ہے تو سب سے پہلا کام جو ہاؤسپیٹل ایتھوٹیز کرتی ہے وہ اس کو گلوکوز چڑھانے کا ہے وہ اسی بھی کنڈیشن میں ہاؤسپیٹل کے اندر پہنچے ہاؤسپیٹل کے اندر گلوکوز لگانے کے لیے ڈریپ سیٹس کی کمی انکونشن پہنچے پہنچے ہوئے پیشنٹ ہم نے ایکسینٹ کا آرڈر آیا جون کے مہینے میں انہیں ڈیسیمبر تک کا ایکسینٹ دیا گیا اس کے بعد وہاں پر سیلیکشن کمیٹی کی ری کانسیٹیشن ہوئی اس کے بعد پرچیزن کمیٹی کی ری کانسیٹیشن ہوئی اس کے بعد ری پرچیزن کمیٹی کا ری کانسیٹیشن کیا گیا اسی بیچ ہم نے کوویٹ کے ٹائم پر بھی دیکھا تھا کہ ہاؤسپیٹل کے اندر سے کیسر ہے جو غلط پرچیزنگ میں ان کی خبریں سامنے آئی لیکن وہ تو پرچیزنگ کی تھی اب کمی کی خبریں جس طرح سے سکم سورا ایک اوٹنامس باڈی اور ایک میڈکل یونیورسٹی کے اندر سے سامنے آ رکھی ہے یہ کافی حیران کر دینے والی ہے کیونکہ جب کشمیر کی کیا نورٹھ انڈیا کی اگر کہیں تو ٹاپ ٹن میڈک یونیورسٹیز میں آنے والی ایک یونیورسٹی ہے ہم کہیں تو کشمیر کے اندر ایک طرح سے سوپر سپیشلیٹیز ہونے کی دعویٰ کیا جاتا ہے ابھی سرکار نے جو سکم ایکٹ کو بھی تھوڑا سا موڈیفائی میرے حساب سے کیا جہاں تک میں اس کو جان رہا ہوں پانچ کمیٹیاں بنائی ہے اور ان پانچ کمیٹیوں میں جو پانچویں کمیٹی ہے میری نظر میں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کمیٹی ہے پرچیز کمیٹی اور اس پرچیز کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسپتال کی ضروریات کو پورا کرے چاہے دوا کی ضرورت ہو یا دیگر چیزوں کی ضرورت ہے خبر یہ ہے کہ سیول سیکٹریٹ کے اندر بیٹھے بڑے بابو جو ہیں وہ فائل کو دیکھتے نہیں ہیں کیونکہ اور بڑن ہے افسر ہے زیادہ کام ہے اور کمیٹی اگر میٹنگ کر بھی لیتی ہے تو ابھی تک یہ بنیادی سطح پر وہ سامانی نہیں ملا سورہ کو جس سے یہ چیز آسان ہوتی کینسر جیسے مرض میں مبتلا مریض کو بھی اب انتظار کرنا ہوگا تو اس کے پاس ہمارے پاس دوسرا انہیں چوچن ہے نہیں کہیں جہاں پر جایا جائے تو کیا میں یہ سمجھوں کہ سرکار جو پریس ریلیزے جاری کرتی ہے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کو لے کر اس میں اور اس آرڈر میں بہت زیادہ فرق ہے دیکھیں گھرگر جب ہم لوگ ایک کمیٹی کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے انترم سب جب ہم اس کو کنیکٹ کریں سکیمز کے ساتھ اس کے بعد اس میں تھوڑی سی موڈیفکیشن نہیں کہ سرکار ڈریکٹلی انٹروین کرے گی سارے ڈیسیجنز جو ہے وہ ڈیریکٹریٹ بورڈ سکیمز کا وہاں کے تھوڑ ہو کر سرکار کے پاس آئے گا اور پھر اس پر ایکشن لیا جائے گا ایک کمیٹی سیٹ اپ کی گئی تھی جس میں دو طرح کی کمیٹی سے ایک پرچیزنگ کمیٹی جو نیا سامان کھرے دی گئے پوری طرح سے اس پرچیزنگ کمیٹی کو کیا جا رہا ہے یا پھر اس پرچیزنگ کمیٹی کے فنکشنری کو کیا جا رہا ہے کیونکہ ایک طرف سے خبریں یہ سامنے ہیں کہ پرچیزنگ کمیٹی کام ہی نہیں کر رہی فنکشنر نہیں ہیں وہی دوسری طرف یہ بھی باتیں سامنے ہیں کہ پرچیزنگ کمیٹی نے فائلے تو بنا دی ہے مگر وہ فائلے کہیں نہیں کہیں جس طرح سے آپ نے کہا کہ سیکریڈٹ کے اندر دول چاٹتی نظر آ رہی ہے کیونکہ اگر ایسا تھا نہیں ہوتا تو تین مہینے پہلے جس چیز کو آرڈر ہونا چاہیے تھا پچیز تاریخ کو اس کا خطبنے کا جو ایک نوٹش ہے میں آپ کو ایک منٹ کے لئے روک رہا ہوں ضرورت نے ناظرین کو میں بتا دوں میں نے صرف پرچیزنگ کمیٹی کی آج بات کرنی باقی جو سیلیکشنگ کمیٹی ہیں وہ تو کام کرتی رہیں گی جونئر سینئر میرے پاس جو گورنمنٹ آرڈر ہے یہ ایشو ہوا ہے جی ایڈی کی طرف سے پانچ سو اسی آرڈر نمبر ہے اس کا اور یہ ایشو ہوا ہے چھ سات دوہزار اکیس کو چھ تاریخ تھی ساتوہ مہینہ تھا دوہزار اکیس میں یہ ایشو ہوا ہے اس میں کہا گیا کہ پرچیز سب کمیٹی جو ریکون ایسٹیوٹ کی گئی ہے تاکہ شرکش مین اچوٹاو میڈیکل سائنس کے اندر کام کاج بہتر ہو کیونکہ ڈیریکٹر صاحب سے وہ اختیارات چھینے گئے تھے اب اس میں کون ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہے ڈیریکٹر جینرل کوڈ فائنائنس ڈپارٹمنٹ کو چیئرمن مقرر کیا گیا ہے سب سے سینئر موسٹ آفیسر ہے اس کے بعد دین میڈیکل فیکلٹی سکیمز میمبر ایڈیشنل ڈیریکٹر سکیمز میمبر میڈیکل سپریڈنٹ سکیمز میمبر چیف انجینئر سکیمز میمبر میڈیکل سپریڈنٹ سکیمز میڈیکل کالیج بھیمنا سرینگر میمبر ڈیریکٹر فائنائنس سکیم میمبر کنسرن ایچوڈیز فوروش دہ پرچیز آر ٹو بی میڈ ان کو میمبر بنایا گیا ہے ریپریزنٹیٹیوز آر ٹی سی ڈپارٹمنٹ میمبر بنایا گیا ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر پلاننگ سکیمز میمبر بنایا گیا ہے اور چیف میٹیریل منیجمنٹ سکیمز میمبر بنایا گیا ہے اور ان سبھی میمبر میں ایک آدمی کو اگر آپ ہٹائیں گے تو باقی ریٹس سکیمز کے ہیں لیکن سکیمز کے میمبر ہونے کے باوجود بھی وہ میٹنگ اورگنائز کر سکتے ہیں اور نہ ہی میٹنگ کو کسی طریقے سے کروا سکتے ہیں کیونکہ چیئرمن ڈیریکٹر فائنائنس کوڈ ہے جن کے پاس آلریڈی بہت زیادہ کام ہے اور ان کے ذمہ یہ کام سوپا گیا ہے اور شاید وہی پر کہیں نہ کہیں لیکٹ لیل ہے یا وہاں سے کہیں نہ کہیں کام صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا جس کے بعد آج یہ آرڈر ہمارے سامنے ہے کہ کینسر جیسے مرد میں مقتلع بیمار کے لیے بھی اب ٹیسٹ سکیمز ہو رہا کے اندر نہیں ہوگا دیکھیں جب ہم اس آرڈر کو دیکھتے ہیں جس میں آپ نے جو لسٹ ہے اس کو پڑھا ہے پورا کہ کتنے میمبر اس میں موجود ہیں سب سے پہلے اوپر جیئرمن کی اپنے بات کی وہ سکیمز کے نہیں ہیں وہ سکیمز فیکلیٹی سے باہر کے آتے ہیں سکیمز آدمیسٹریشن سے باہر کے ہیں وہ اس پوری کامیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں اس میں دیکھنے والی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا سکیمز کے موجود اس میں جو میمبر اس ہیں وہ سامنے کھلے آم بولنے ڈر رہے ہیں کہ ہمیں یہ آرڈر چاہیے ہیں یا پھر وہ اس چیز پر پریشیرائز کرنے سے ہم کہیں تو کہیں پیچھے کھڑے ہیں وہ پریشیرائز نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے اور ارجنٹ نیڈ ہے اسی طرح کی وجہ سے یہ فائل دول چاٹ رہی ہے وہیں دوسری طرف اگر ہم اس پہ دیکھیں کہ اس میمبر کی کمی اس میں ہے وہ ڈریکٹر شکیمز ہیں یعنی ایک انسٹیٹیوٹ کے سب سے بڑی پوسٹ کھولڈر کہیں بھی اس میں موجود نہیں ہے پہلے مازی میں وہ ہوا کرتا تھا پرشیرائز کمیٹی کے اہیڈ وہ ہوا کرتے تھے اچھا بڑا امپورٹن ہے میں اپنے ناظرین کے لیے بتاتے چلوں گامٹ نے جب یہ ایمنٹ کر دیا آرڈر اس میں لکھ دیا کہ جو ایبو سیڈ کمیٹی آجی ان کو پاور ہوگا کتنا بیس کرو روپے تک کا یہ کچھ بھی پرچیز کر سکتے ہیں یعنی با اختیار کمیٹی ہے ایسا نہیں ہے کہ کمیٹی کے پاس پاور نہیں ہے انہوں نے ریکممنڈیشن بھیجنی ہے ریکممنڈیشن والی کمیٹی نے بیس کرو روپے تک یہ خرج کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی صورتحال یہ ہے کہ بنیادی سطح پر دواہیاں اور ٹیسٹ فیسلٹی سنٹرل لیب سکمز کی ڈیفنگ ہو رہی ہے اور تازہ خبر آپ کے سامنے صرف ایک دن پہلے یہ آرڈر جو نکالا گیا ہے سکمز ہو رہا ہے انتہائی اہم ترین افسر کی طرف سے اپنے سبھی لوگوں کے لیے کہ نہ آپ پیسہ لیجئے اور نہ ہی ہم یہ چیزیں کر سکتے ہیں یہ صاحب دکھا رہا ہے کہ مس منیجمنٹ ان گورننس کس طریقے سے ہے اور لیفٹینن گورننر صاحب کو کس طریقے سے گلت بات بتائی جا رہی ہے کہ all is well ان سبھی انسٹوشنز کے اندر بہت شکریہ جی امجد میرے ساتھ جوائن کرنے کے لیے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ شیری کشمی نچوٹا میڈیکل سائنسز سورہ کے اندر کس طریقے سے اسے آہستہ آہستہ کر کے تباہی کے دہانے تک لیا جا رہا ہے اور اگر ابھی بھی حکومت نے اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کیا تو بیمار بھی پریشان ہے اور تیماردار تو پریشان ہونا ہی ہونا ہے اور اس کے بعد ہم وہاں پر سکفل دیکھتے ہیں لڑائیاں دیکھتے ہیں ڈاکٹروں کے بیچ بیماروں کے بیچ تیمارداروں کے بیچ ڈاکٹر کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں وہ اس لیے گسے کا شکار ہوتا ہے کیونکہ وہ بلتا ہے یہ دوائی باہر سے لائیے اور باہر کاؤنٹر پر جاتے ہیں بلتا ہے ہسپتال کے اندر یہ دوائی نہیں ہے اب آپ باہر سے لائیے اور یہ باہر باہر کے چکر میں جب وہ واپس آتا ہے تو فریسٹریشن کے عالم میں بڑی چیزیں وہاں ہو جاتی ہیں جو شاید وقت کا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہو پاتی ہے اس میں ضرورت یہی ہے کہ لیپٹین گورنر صاحب اپنے اختیارات کا استعمال کرے آس ترین ادارہ اور اتنا بڑا ہسپتال آج کل تباہی کے دہانے پر آ گیا ہے